اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین کراچی میں کراچی کے ڈی ایچے میں ایک دانس پارٹی کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں یہ کیسے وائرل ہوئی ہیں کس نے لیک کی ہیں اور یہ کس کا بنگلا تھا جہاں پر یہ جو نازیبہ حرکات جو ہے وہ کی جا رہی تھیں اور نشے میں دو سو سے زائد افراد جو ہے وہ دھدھ تھے جن میں طلبہ طالبات کی بڑی تعداد شریک تھی اس دانس پارٹی میں اور یہ آخر یہ پارٹی کیوں رکھی گئی کس اسکول نے رکھی اور اس پر پولیس نے کیا کروائی کی یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اور آپ سے آغاز میں گزارش کرتے ہیں کہ حسن ربزائی کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک میں ہمیں فالو کریں تو ناظرین بات کرتے ہیں ڈی ایچ اے فیس ٹو میں فیس فور میں ہونے والی جو ہے یہ جو دانس پارٹی ہیں جس کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں اور یہ ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح طلبہ اور طالبات لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ نشے کی حالت میں تھیں اور نہ صرف نشے کی حالت میں تھیں بلکہ نازیبہ وہاں پر جو ہے وہ حرکات بھی ہو رہی تھی اور نیم برہنہ کپڑے جو ہیں وہ پہنے گئے تھے تو یہ جو پارٹی ہے وہ ایک سکول کی جانب سے جو ہے وہ رکھی گئی ایان علی نامی خاتون ہے جنہوں نے جو اجازت ہے وہ اس کی لی تھی گورنمنٹ کراچی سے جس کے بعد جو ہے وہ یہ پارٹی جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا پارٹی دیکھیں پارٹی رکھنے سے پہلے تو اب کراچی کی انتظامیہ کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر اس پارٹی میں کیا ہونے والا ہے انہوں نے اجازت دے دی کہ سکول کی طرف سے جو ہے وہ پارٹی رکھی جا رہی ہے تو اجازت مل گئی خالد خان نامی یہ شخص ہیں جن کے بنگلے میں ڈی ایچ اے جو ہے وہ فیس فور کے ایک بنگلہ ہے میاں باری ہاؤس کے نام سے یہ بنگلہ ہے خالد خان نامی یہ شخص ہیں جن کا یہ بنگلہ ہے وہاں پر یہ پارٹی جو ہے وہ رکھی گئی اور اس پارٹی میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ڈانس کرتے دکھائی دیتے ہیں ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں ویڈیوز کیسے وائرل ہوئیں کیونکہ وہاں پر جب ریٹ ہوا تو اس طوران جو ویڈیوز ہیں وہ لیک ہو گئی ریٹ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا اور اسد رضا ہے ڈی آئی جی جنہوں نے اس سارے معاملے پر جو ہے واقعے پر نوٹس لیا انہیں اطلاع ملی کہ اس طرح جو ہے وہ ڈانس پارٹی وہاں پر جاری ہے فیس فور میں اور وہاں پر جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر ڈانس ہو رہا تھا لاؤڈ لاؤڈلی جو ہے وہ اسے بجایا جا رہا تھا سپیکر کو اور وہاں پر جو رہیش فزیر جو لوگ ہیں قریبی جو وہاں پر جو کے پڑوسی تھے وہ بھی کافی ڈسٹرپ ہو رہے تھے تو آپ یہ سوچیں کہ میں خود کراچی پڑھتا رہا ہوں اچھے سکولز میں ہم لوگ پڑھیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا دیکھیں ہمارا یہ کلچر نہیں ہے ہمارا یہ معاشرہ نہیں ہے ازادی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ملک میں ہر قسم کی ازادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ازادی ہمارے ملک میں شاید کسی ملک میں نہیں ہوگی لیکن ازادی اور غلط ایکٹیوٹیز مطلب اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ کہہ دی مجھے ازادی مل جائے کہ میں سرعام شراب پیوں تو یہ غلط ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا اس کی اجازت کسی کہیں بھی نہیں دی جاتی اگر آپ نیم برہینہ حالت میں آپ سڑکوں پہ آ جائیں آپ کہہ دی مجھے ازادی ہے تو اس کی جو اجازت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے تو ایسی جو صورتحال ہے وہ آج سے پہلے میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی جب پہلی بار اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی خارخواست طور پر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ والدین کی بات کریں تو اس وقت جو والدین ہیں وہ کتنے پریشان ہوں گے ان بچیوں اور ان بچوں کے یعنی ان لڑکے اور لڑکیوں کے جو والدین ہیں طلبہ طالبات کے جو اس پارٹی میں شامل تھے دیکھیں بات آپ یہ اگر ہم یہاں پر کہیں کہ یہ ہائی سوسائیٹی دیکھیں سوسائیٹی کوئی بھی ہو لو سوسائیٹی ہو میڈیوکر طبقہ ہو ہائی مطلب آپ یہ کہیں کہ غریب اور امیر والدین انہیں اپنے بچوں کے لیے کافی تشویش ہوتی ہے اور وہ کافی پریشان ہوں گے لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے اصل سوال اگر ہم یہاں پر اٹھائیں کہ اصل اس پارٹی کا ذمہ دار یقیناً وہ سکول ہے اور اس سکول کی انتظامیہ ہے جن کی اوپر یہ ذمہ داری تھی جن کی اوپر یہ آئیت تھا کہ دیکھیں پارٹی وہ رکھتے ٹھیک ہے وہاں پر پارٹی ہوتی لیکن اگر آپ طلبہ طالبات یعنی سٹوڈنٹس کو اگر آپ یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ انہیں نشے کی لط میں مبتلا کر رہے ہیں جبکہ اس حوالے سے پولیس کی جانب سے پورے ملک میں اگاہی فرام کی جا رہی ہے کہ سکولز کالجز اور یونیورسٹریز میں جو ڈرگ ہے اس کا استعمال اسے روکا جائے اگر آپ بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آگے جا کے معاشرے میں وہ کیا کریں گے آپ بچوں کی مل میں کیا کر پائیں گے مقصد یہ ہے آج کے یہ جو ویلوگ ہے وہ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس حوالے سے ہم بات کریں آگاہی فرام کریں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو میری ویڈیو ہے وہ بچیاں جو اس پارٹی میں مبتلا وہاں پر جو اس ڈانس میں شریک تھیں یا اس پارٹی میں جو شریک تھیں بچیاں اور وہ بچے وہ لڑکے شاید انہیں اس بات کا بھی احساس ہو گیا ہو دیکھیں آپ کے پاس انجوائی کرنے کے بہت سے آپ پہلے ہمارے ہمارے بچپر میں یہ ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے سکولز میں کالجز میں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جی ہم پارٹی ہوتی تھی پارٹی ہے گھر سے ہم نے کھانے شانے بنا کر لے کے جانے اگر گھر سے نہیں تو چلیں سکول کی طرف سے ارینج جو ہوا ہوتا تھا وہاں پارٹی میں ہم کھانے چکھاتے تھے اچھے ڈریس پہن کے جاتے تھے اگر میوزک کی اگر ہم بات کریں تو میوزک بھی لائف لیسا میوزک ہوتا تھا مطلب اس طرح یہ ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہیں کہ آج ہم برہنہ قسم کے لباس پہن کے اور اس کو ہم کہیں ہمیں یہ آزادی ہے آزادی دیکھیں میری بات سنیں ہم جو کرنا چاہیں انجوائے کر رہے ہیں ہم تو لائف ہماری لائف ہے اب یہاں پر سوال یہ ہو رہا ہوگا کہ کچھ جو دیکھنے ورے ناظرین ہیں وہ جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ اچھا سمجھیں گے لیکن کچھ جو اس پارٹی میں شریک تھے وہ کہیں گے ہماری لائف ہے ہم جو کریں آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہماری یہ سوسائیٹی کا حصہ نہیں ہے یہ چیزیں کروں کہ سکول کی ذمہ داری والدہ ان کی اس لیے ذمہ داری نہیں کیونکہ والدہ ان نے تو سکول بھیج دیا بچے کو پڑھانے کے لیے عالی تربیت حاصل کرنے کے لیے کہ جی بچہ جو ہے وہ جائے کچھ سیکھ کر آئے والدہ ان نے بچوں کو سکول میں کیوں بھیجتے ہیں کالیجز میں کیوں بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ایڈوکیٹ ہوں انہیں تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں شعور آئے اگر ہم نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو وہ تو پھر اس میں ضرورت ہی نہیں کہ سکول جانے کی وہ تو آپ کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی جگہ پہ جا کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ سکول انتظامیہ کی تھی پولیس نے یہاں میں پولیس کو دعات لیتا ہوں کہ پولیس نے جو ہے وہ بروقت کاروائی کی ڈی آئی جی اسد رضا جو ہیں انہوں نے فوری طور پر اس واقعے پر نوٹس لیا پولیس کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی پولیس نے ریٹ کیا اور پولیس نے قریب کوئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ پندرہ کے قریب افراج جو ہیں ان کو دھر لیا انہیں گرفتار بھی کیا بعد میں تنبی کر کے خواتین اور جو اس پارٹی میں جو مرد تھے شامل تھے انہیں تنبی کر کے چھوڑ دیا گیا دائرے سٹوڈنٹس کے ان کو اگر سٹوڈنٹس کے خلاف مقدمہ درج ہو تو غلط ثابت ہوتا ہے اس میں ہوتا ہی ہے کہ بچے بجائے صدرنے کے اور غلط ہو جاتے ہیں مطلب اور بگڑ جاتے ہیں جس کو ہم لفظ استعمال کریں گے تو ایسے میں پولیس نے تو اپنا کردار ادا کیا پولیس نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی اس جو ہے وہ ڈانس پارٹی اس واقعے کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا جو وہاں پر نشے کا استعمال کیا جا رہا تھا شراب کا استعمال کیا جا رہا تھا اس کی دفعات بھی اس میں شامل کی مقدمہ درج ہو چکا ہے دو سو پچاس کے قریب لڑکیں اور لڑکیاں جو ہیں اس پارٹی میں شریک تھے اور صورتحال یہ تھی کہ نشے میں اتنے لطھ تھے کہ نشے کی حالت میں ایک دوسرے سے ٹکر آ رہے تھے جو ویڈیو سامنے آئے ہیں اس میں یہ دیکھتا سکتا ہے تو یہ پہلے تو میں نے یہ جو ویڈیو دیکھی تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں مدتبہ کراچی شہری ہے لگ تو اثر رہا تھا کہ شاید یہ کسی یورپ کا کوئی کی کوئی ڈانس پارٹی ہے دیکھیں ہم نے واشرے میں بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑی جو رسپانسپلیٹی وہ سکول انتظامیہ کے بہرحال ایسے واقعات مستقبل میں جو ہیں وہ نہ سامنے آئیں اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اگاہی لوگوں آخر میں آپ سے گزارش ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ